پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار پرائیم ٹی وی سے خاص بات چیت کی آئیے سناتے ہیں آپ کو دیش میں جانچ ایجنسی نائے اور ایڈی ہو گیا ایٹی ایس ہو گیا ان کے دوارہ تمام جو پی ایف آئی کے صدق سے ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں اور ان پر کاروائی کی جا رہے ہیں اس فقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اکھل بھارت ہندو مہا سبا کے راشتی پروقتہ شیشیر چترویدی جی ہیں جو کہ کافی ایکٹیو بھی رہتے ہیں سب معاملوں کو لے کر سر یہ بتائیے ابھی آپ کیا کچھ کہنا چاہیے کیونکہ دیش میں پی ایف آئی کے صدق سے ہیں کافی گرفتاریاں ہو رہی ہیں پہلے تو میں کیندر ایوام راج کی سرکاروں کو ابھار بیک کرتا ہوں این آئی ای ایڈی سی بی آئی اور تمام جو جانچ ایجنسی ایر دیش کی یہ لگا تھا جس پرکار سے بہتر کار کر رہی ہیں دیش ویروہ دی گتی ویڈیو میں ایک جیسے پی ایف آئی کے آنے کے بعد آگ سے لگیے دو آزار سات میں سترہ تاریخ کو جو ان کا جنم ہوا تھا تو تب سے تب بھی میں نے فیس بک پہ اپنی میری اگر آپ فیس بک چیک کریں گے تب میں نے کہا تھا پی ایف آئی سنگٹر جو ہے یہ دیش میں آگ لگانے آنے سنگٹر نے اس پہ اگر کلی کاروائیاں نہیں کی گئیں تو آگے چل کے مصیبت پیدا کرے گا آج وہ حد سامنے دکھ رہا ہے تو یہ پی ایف آئی جیسے سے گٹھن پہ جو جانچ لگتا ہے جس پرکار سے کرب کاروائی ہو رہی ہے جیسے سے گٹی بڑھ رہی ہے جو پی ایف آئی پہ جانچ کی اب نئے نئے رہ سو گھٹر ہو رہے ہیں دو جا سیتالیس سا اس دیش کو مسلم راز بنانے کی جو رنیتی پہ پی ایف آئی کام کر رہا ہے سمی کر رہا تھا سمی پہ بین لگنے کے بعد سمی کے جو لوگ ہیں وہ پی ایف آئی میں سامل ہو گئے آپ بین کی ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکن ہوتا کہ یہی لوگ دوسرے نئے سیکرٹن میں یہ لوگ آ جاتے ہیں تو ہمارا کہنا ہے کہ ان کی سبپتیوں کو جاج کرنا چاہیے ان کی جو سبپتیاں پر بلڈوزر چلانا چاہیے ان کو بین کرنے کے ساتھ ساتھ جس طریقلی کاروائی ہو سکتی ہیں یہ ساری کی ساری کاروائی ہونی چاہیے آپ دیکھیں جب سے پی ایف آئی کا رول آیا ہے پی ایف آئی کے آنے کے بعد دیکھئے کرولی میں وہاں مسجد سے بم چل رہا ہے گولی چل رہا ہے پتھر چل رہا ہے سی اے کے اگن جو دنگے پساد ہوئے اس میں ان کا نام آ رہا ہے اوے دھرمانتر کا معاملہ ہو جمین جیہاد کا معاملہ ہو پیسے حوالہ کے جریعے مگانے کا معاملہ ہو تمام طریقے کے پاپوں میں ان کا رول سامنے آتا جا رہا ہے تو کے اور آج کی سرکاروں کو پہلے میں دھنیواد دوں گا کہ جس پرکار کی کاروائی کر رہے ہیں یہ دیش کی آنترک سرکشہ کے لیے بہت جروری ہے اور اکھل بارت ہندو مہ سبھا ان کو دھنیواد دیتے ہوئے سرکار کو اور جگانے کے لیے پورے دیش کو جگانے کے لیے دیش کے سناترینیوں کو جگانے کے لیے سو موار کو پانچ بجے یہاں کیڈی سنگھ مابو سٹیڈیم کے پیچھے آلے گیٹ سے ہم لوگ ایک مارچ نکالیں گے اٹل چورہائے تک پیشیر بھائی احمد بے گرفتار ہوا ہے پی فائی کا سکری صدر ستا بہرائی سے چناؤں بھی لڑ چکا ہے اس پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیش رو کیا روپ لگیں اس پر دیکھئے جو پچھلی سرکار تھی اس میں جو مسلم تسٹی کرن کیا گیا کانگریس کی سرکار رہی یہاں سپا کی سرکار رہی انہوں نے جو کیا آپ دیکھئے اسی ابھی یوگی جیدے سے مدرسو کی جاج کی مدرسو کا نام لے تو سب سے بڑا مدرسو ندوہ جو ہے یہ جو بیک پکڑا گیا یہ ساید یہاں پر ندوہ پڑھاتا بھی تھا اس سے پہلے ندوہ میں ایک گھٹنا ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا سپا سرکار میں سودان کا ایک ناغرین ایکے فورٹی سیون کے ساتھ یہاں پکڑا گیا تھا اور جب وہ پکڑا گیا تو سماجوادی پارٹی کی سرکار میں مانی ملائم سن یاد ہو جی نے ان سے ماپی مانگی علی میاں جی سے ندوہ کے پرسپل سے اور اس کے بعد کانگریس کی سرکارتی نرسیمہ راو جی پردار منتری نرسیمہ راو جی نے اس معاملے کو لے کر انہوں نے بھی وہاں سے ماپی مانگی اور اٹھا کے بائی فلائٹ یہ لے کے گئے کہاں یہ لے کے گئے دلی اور دلی سے سوڈانی ناغریک جس کے پاس ایک اے فورٹی سیون گرفتے ملی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ایک سپرنگ ملی تھی سنجدت کے پاس تو سالوں جیل کاٹ کے آئے تو یہ توسٹی کران سپا سرکار تھی اب کبرستان کی باؤنڈری ہاجاؤز اردو سکچک برتی مختار انساری اتیق احمد جیسے اپرادیوگ پنپانہ تمام ان کے جو پاپ تھے آر دیکھیں بھی کاسی ویسنات کا فیصلہ آیا کاسی ویسنات مندر کا فیصلہ آیا انیس سو تیرانوے تک ہندو وہاں پوجا کر رہا تھا اور تیرانوے تک جو پوجا کر رہا تھا اس پوجا کو روک دیا گیا وہاں باؤنڈری کر کے وہاں مسجد کو جو جگہ دی گئی اس میں ہمارے دیوی دیوکتاو کے افسیت ادھر چلے گئے اور انیس سو اکیانوے کا ورد سے پر کوئی باہ مانگ کرتے ہوئے اس پر ہندو کی پوجا کو روکا گیا تو یہ ہندووں کو دبانے کے لئے چاہے آپ دیکھیں رام مندر کا معاملہ ہو نردوس ہندووں پہ جس پرکار سے گولیاں چلا دی گئیں ہندووں کو قتلی عام کیا گیا سریوں میں لاسے بہیں ایسے پاپ کرنے والے لوگ جو ایک ورگ سے اس کو تشتی قرار کر رہے تھے تو اس تشتی قرار کے کاران یہ لوگ اتنے مجبوط ہو چکے اس دیس میں اس وقت اس دیس میں بہاری خطرے سے زیادہ آنترک سرکچہ پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے امیر سار جی جیسے ایک کٹھوڑ نڈنے لینے آلے ہمارے جو گرہ منتری جی ہیں جنہوں نے تین سو ستر قطب کیا تمام ایسے کٹھوڑ نڈنے دیس کی سرکچہ کو لیے ہیں بنگلہ دیسی گسپیٹی ہے ہو چاہے روگیاں مسلمان ہو ان پہ جو کاروائی کی ہے تو یہ ایک اچھا سندیس ہے اور ویس اس طرح پہ بھی ان کی اچھے کاریوں کی سرانہ ہو رہی ہے PFI پر ٹیرر فنڈنگ کے الزام بھی لگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سمپتھیاں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جو چندے کے پیسے سے جو پیسے کھٹے کیے گئے ہیں لیکن ان کا کوئی خاکہ ابھی تک PFI نے دے پائی اور دوہجار بیس میں سرکار نے اسے بین کرنے کی شوچی تھی لیکن اب تک یہ شاید ہو نہیں پایا اسے شروعی تو اس پر کیا کچھ کہیں گے دیکھیں یہ تو پورے دیس قوالوں میں جیسے میچ ہوتے ہیں سٹا لگ رہا ہے پیسہ لگ رہا ہے داؤد کا ٹھیک ہے ہم پھر وہی بات کہ جو ان کے پاس فنڈنگ ہو رہی ہے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے جیسے لکھنو سے آپ یہیں سے اٹھاتے راہ دانی سے یہاں پر تمام بیلڈر کا جو کام چھوٹی چھوٹی جو بیلڈر سے یہ ایک ورگ وشیش کے ہیں کچھ پیسہ لے کے یہاں لکھنو وکار فرادی کا ادھکاری پیسہ لے کے عوید اسے بیلڈنگوں بنوا دیتے ہیں اور جب بیلڈنگوں کو بن جاتا اسے آنے والی اکود دولت سے یا ہندووں کو ستانے کے لیے اس پیسے کھرچہ کیا جاتا ہے لب جہاد پہ جمین جہاد پہ ایسے کاریوں پہ پیسہ کھرچہ ہو رہا ہے سرکار کو اس پہ بھی دیکھنا ہوگا اور ہندو سناتنیوں کو میں ویسے کار آگرہ کرتا ہوں جب ہم لوگ جیسے ہندو آدھی ایسے مام لوگ اٹھاتے ہیں اور ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس پہ ہم کو ان سے لڑنے سے پہلے ایسے سیکولار ہندووں سے لڑنا پڑتا ہے یہ آگے آگے دیوال بن کے کھڑے جیسے لکھنو میں قریب نے لکھنو آس پاس جو 32 اوید دھارمی کسٹل ہم نے سیل کر آئے اب جب دھارمی کسٹل سیل ہوتے ہیں دھارمی کسٹل کی آر میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں مارکیٹ بنا دیتے ہیں تو ابھی ناکہ چورا یہاں پہ اوید مسجد سیل ہے ساٹھ لاکھ روپیہ وہ لوگ ہم کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور دلانے والے کون ہیں وہ سب ہمارے ہندو سناترین سیکولر بھائی ہیں تو اپنا ایمان بے اچھی ہے آپ ہمارے ہی مہن کو کیونکہ بے خرید نہیں آتے ہو ہمارا کہنا ہے کہ اس طریقے کی لڑائی میں اب ہم کو آنترک سرکچہ پہ زیادہ دھیان دینا ہوگا کیونکہ آنترک سرکچہ ہماری زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ جب انیس سو سیتالیس میں بٹوارہ ہوا تو اس دیش کا بہت بڑا بھوو آگ ایک پاکستان کے روپے اسلام اقتراد بن گیا اور وک بورڈ یہاں پر بنا یہ اس دیش کا سب سے بڑا بھوما پیا وک بورڈ وک بورڈ نے کیا کیا کسی بھی ہندو یہاں پر ہم لوگ کھڑے یہاں پر وک بورڈ کہہ دے کہ یہ جمین ہماری ہے تو وف ایٹ یہ کہتا ہے کہ اس جمین کو آپ کا مالکانہ ہے آپ کو صد کرنا وک بورڈ کچھ نہیں کرے گا لکشمہ ٹیلہ لکنو کی دوسری آئیودیا اتر پردیش کی دوسری آئیودیا ہے لکشمہ ٹیلہ جس کو توڑ کے ٹیلی آلی مسجد بنا دی گئی تو وہاں بھی یہی ہوا کہ مندروں کو توڑ دیا گیا گیارہ ہندووں کے مکانوں کو توڑنے کے بعد رات و رات ان کو بے گھر کر دیا گیا ہندووں کو اور توڑنے کے بعد جب ایک سانتی پوروک جلو سکلتا ہے لچمہ ٹیلہ سے سانتی پوروک طریقے سے اور بدھا پارک آتے ہیں جو ہندو مہا بہن بیٹیا وہ بدھا پارک بیٹھی تھی ان کی آبرو پہ یہ مسلمان حاملہ کر دیتے چرم پتھی اس کے بعد جب آپ کے پتکار بندو اس کی پھوٹو کرتے تو ان کی ہاتھ پر چاپڑ مارتے ہیں لوگ اس کے بعد پولیس کرمی آتے ہیں ان کو مارتے ہیں تو اس پرکار سے یہ جو گھٹنائیں ہوئی ان کے خلاب لگاتار نپنسک کہہ دیں تو جیادہ بہتر ہوگا جو ہم نپنسک اور کمکرر کی نیند ہندو سما جو سوچ رہا ہے یہ آنے والے سمیے میں یہ ہندووں کے لئے بہت بڑا کال بننے والا ہے ہندووں کو جاگنا ہوگا ہے شیشر بھائی آخری سوال یہ تھا یہ سب مددوں کو لے کر تمام جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ آکٹیو رہے ہیں اور ہر جگہ حق کی لڑائی لڑتے رہے ہیں چاہے وہ لیٹے و حنوان جی کی بات کریں اور چاہے تمام جو حق کی بات کریں وہ ہمیشہ آپ اس جگہ موجود رہے ہیں اور آپ نے حق کی لڑائی بھی لڑی ہے اور انصاف بھی دلائے ہیں لوگوں کو میں آخری سوال یہ پوچھوں گا جو پرسو کی بات ہے سوموار کی بات ہے جو آپ کی جو اکھیل بھارت ہندو ماہ سبہ اترے گی سڑکوں پر وہ کیا کس موٹیف کو لے کر اترے گی اور کیا اس کا نوٹیس موٹیف ہوگا لوگوں کو چیرر فنڈنگ دھارمی کس طلو سے بم گولی چلائی گئی کرولی سے ہم نے آپ کو بتایا برکہ پہنڈ کے ہمارے جوانوں پر بم چلائے گئے ایسے جو اپراد یہ پی ایف آئی کر رہی تھی اس پی ایف آئی کے وہ بین کرنے کے لیے ہمارا سنگٹن ہم لوگ سڑک پہ اتریں گے اور سوئ ہوئے ہندو سناتنیوں کو جگانے کا کام کریں گے جس سے آپ کے میڈیا کرمیے بھائیوں کی بدت سے یہ جاگ رکھتا اب یہاں پوٹے دیس میں پھیلے اگر اوبیسی وہاں سے ہندووں کو دھمکا سکتے ہیں تو ہم ایسے اوبیسیوں کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ پندرہ منٹ کی تم جب بات کرتے ہو کہ ہندووں کو ہم ان کی اوقات دکھا دیں گے تو پانچ منٹ کے لیے جب ہٹی تھی گودھرا کانڈ کے بعد گزرات میں تو ہندو جب جاگا تھا تو بھاگنے کا راستہ ان کو نہیں ملا تھا تو ایسے کٹر پنتھیوں پہ حاملہ ہندو محصبہ کرتی آئی آجادی کے پہلے سے اور آگے بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے آپ کے ایک میڈیا کرمی بھائی نے پرسوں میں نے ایک انٹرویو لیا لولو بول کو لے کر جب لولو بول ہم انہیں گھیرا تھا تو سرکار نے کیا کیا جو نمازی تھے انہوں کو تو جیل بھیجا نہیں انہوں نے اور میرے بتیس ہندووں کو انہوں نے جیل بھیج دیا تو میں نے سرکار سے کہ میں نے پہلے ہندووں کی رہائی کیجئے اور نمازیوں کو جیل بھیجئے تو میرے کہنے کے بعد ابھی کل ایک ہسپیٹل میں نماز پڑھی گئی تو یہ جان پوچھ کو آپ کو چڑھانے کے لیے ایسے کارے کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کو لے کے اس سوئے ہوئے سماج کو جگانے کے لیے ہندو محاصلہ کام کرتی ہے کرتی رہے گی آگے بھی اور آپ سب کا اس میں وسیز یوگدان ہے کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ آج سے آٹھ دس سال پہلے جب میں لف جہاد کی بات کرتا تھا تو میڈیا کرمی کہتے تھے کہ سیسے بھائی لف جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اگر میں تکھاؤں گا تو ہمارا چینل سیل ہو جائے گا آج سارے دیش کا میڈیا آج لف جہاد دکھا رہا ہے جمہین جہاد دکھا رہا ہے انیس سب سیتالی تک اس دیش کو اسلامی راست ہوگا یہ سباتیں ہم کرتے تھے لیکن لوگ میری مریاک اڑھاتے تھے لوگ میری باتوں گمیر تا لکھنو جلا تھا آپ کو یاد ہوگا سی اے دنگو کے پیجو پرزہ سر ہوگا انیس تاریخوں فیس بک میں نے پوز جالی لکھنو جلنے جا رہا ہے بچا سکو تو بچاؤں بچاڈے ریلوے پہ آپ چیکی کا بھی ہاں چلا باہری لوگوں آ رہے ہیں اور پرزہ سر نیمائی بیس کو یہاں جل گیا لکھنو ٹھیک دنگا ہو گیا ندبہ کولے سے جو احمد بیک پکڑا گیا ہے اس کا ایک صاف مقصد بھی بتا جا رہا ہے کہ دو سیتالیس تک وہ بھارت کو پوری طرح سے مسلم راست بنانا چاہ رہا تھا اس پہ چھوٹی سی ترپنی آپ کی جاننا چاہوں گا آخری سوال ہے یہ بات تو ساید پتنا میں جو داستاویر ملے تھے وہاں وہیں سے یہ بات سامنے آ گئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں پتنا میں جو مہدی جی کی ریلی تھی اس میں بہت بڑا دنگا کرانے کی ساجت تھی تو موڈی جی کی جو ریلی میں جاگا بم سپورٹ ہوتا ہے کوئی بات ہوتی تو لاکھوں لوگ مرتے اس میں تو یہ ساجت آج کی نہیں ہے وہ جو اس بورڈر کے اس پار ہے انہوں نے سرکچاکچا اپنا اسلامی راست بانگا تھا وہ چلے گئے لیکن جو اس دیز میں ہیں یہ اس میں کچھ لوگ ایسے چرم پنتی ہیں جو اس دیز کو جلا کر جو بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس دیز میں اچھے مسلم سماج کے لوگ بھی ہیں ان کو سامنے آ کر کے ایسے چرم پنتیوں کا ویروت کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آنے والا سمیں بہت ہی کٹھن ہے اور دیز کا وکاس جو ہے وہ سمانتہ کے آدھار پر سب ہی کے لیے لاغو ہوگا اگر ہم دیز کو وکاس کی طرف لے جائیں گے تو سب کو لاب ملے گا اگر دیز کو جلانے کا کام کریں گے تو جب کوئی آتمکوادی بم مارے گا ہماری کچھائی میں بم رکھا گیا تو جہاں بم رکھا گیا آتمکوادی کو نہیں مرمتا وہ سیٹ مرزا ایڈوکیٹ ساپ کی تھی اگر بم دکھتا تو وہ نہ مرزا دیکھتا نہ پنڈی جی کو دیکھتا تو جو فساد کرنے والے لوگ ہیں وہ سب کو جلائیں گے وہ اپنا تو جیون وہ بلیدان دے چکے دھرم اپنے سماج کے لیے اپنے کو سہید کروانا چاہتے ہیں لیکن اس کی بھٹی میں ہندو مسلمان دونوں جلیں گے یہی سمجھانا یہ دیش کے آم ناغرک کو بہت بہت دھنیوا دیئے تھے ہمارے ساتھ اکھل بھارت ہندو ماہ سبا کے راجشتری پروکتہ سیسیر چطورویدی جنہوں نے صاف طور پر بتایا کہ ان کا سنگٹھن جو ہے وہ اگلے سومبار کو اگامی سومبار کو ایک چھوٹا سا پردرشن کرنے جا رہا ہے اور پی فائی کے سدسیوں کی اور پی فائی سنگٹھن پر پوری طرح سے بین لگانا چیئے سرکار کو کامرہ من دیپا کے ساتھ ساگر تھاپا پرائیم ٹی وی لکھنا ہو آپ دیکھ رہے